اللہ علیہ وسلم دعوت اسلامی کی کیا بات ہے جدر جائیں برکتیں برکتیں ہیں پہلے میں آپ کو چھوٹا سا ایک انٹرو کرواتا ہوں یہ ایک بہت خوبصورت جگہ ہے آلموسٹ یہ ہاف ایکڑ جگہ ہے اور یہ کون سا ایریا ہے گزنگو نام بھی بڑا مشکل ہے گزنگو گزنگو جو کہ اچھا کیزنگو کیزنگو ہے اور یہاں پر یہ ممباسا میں ہم ہیں اور یہ جگہ بہت خوبصورت ہے پہلے میں آپ کو اس کا آؤٹ سائٹ دکھاتا ہوں تو ماشاءاللہ بتائیے گا ہمارے اسلام یہاں پر نماز کی جگہ بھی بنائیے اچھا یہ بچوں کا آپ گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں پلینگ ایریا دیکھ رہے ہیں یہاں یہ پہلے تو یہ بتا دوں کہ زنگو لائک ویری پوش ایریا جیسے ہمارے ڈی ایچے ہوتے ہیں یا بڑے مہنگے علاقے ہوتے ہیں تو اس ایریا میں ایک ایسے سکول کی حاجت تھی کہ جہاں مسلمان بچے سکول پڑھ سکیں دینی تعلیم بھی حاصل کر سکیں میں جب کچھ سالوں پہلے آیا تھا تو یہاں کے اسلام بھائی کو کہنا تھا کہ اس ایریا میں مسلمان بچے بھی غیر مسلموں کے سکول میں جاتے ہیں اور بعض وقت ایمانیات کے بھی مسائل ہوتے ہیں تو ہمیں ایک سکول کھولنا ہے تو واقعی اس سے لگتا تھا کہ ایک تو اتنی مہنگی جگہ اور پھر یہاں سکول بنانا اور اس کے لئے پھر ظاہر ہے کہ ٹیچرز کو پروائیڈ کرنا ان کی ٹریننگ کرنا مگر کہتے ہیں نا ڈریمز کمس ٹرو اللہ کی رحمت سے خواب پورا ہوا اور یہ دار المدینہ آپ دیکھ رہے ہیں اور وہ بھی اتنی آلی شان جگہ پر تو پہلے فیصل پر تھوڑا سا اس کا آؤٹسائیڈ دکھائیں یہ پرانی ایک امارت تھی یا بنیوی امارت تھی تو اس کو جو ہے وہ رینوویٹ کیا گیا اور رینوویٹ کرنے کے بعد اس کو اس قابل بنایا گیا کہ اس میں سکول بھی بن جائے اس میں جا نماز بھی بن جا اور ظاہر ہے اب یہاں دعوت اسکامی کی اور بھی بہت ساری ایکٹیوٹی شروع ہو گئی ہیں آئیے آپ کو اندر لے کے چلتے ہیں ماشاءاللہ یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس پورے کیمپس کے لیے اس کی ڈیٹیلز ہیں اور اس کے فون نمبرز ہیں جو یہاں رہنے والے ہیں وہ یہاں پر رابطہ کر سکتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ اس ایریا میں جہاں کہ بہت وی آئی پی سکولز موجود ہیں مگر اس سکول میں بہت تھوڑے عرصے میں دارو المدینہ نے ایک نام کمایا اور بڑی بات یہ ہے کہ سب سے کم فیس اور سب سے اچھی فیسلیٹیز یہاں گرمی ہوتی ہے بتا دو ناظرین تو اب مجھے بتایا گیا کہ جہاں پاکستانی ایک ایک لاکھ روپے فیس بھی ہے تو وہاں بھی سکول میں ایسی نہیں ہے لیکن ہمارے ہر روم میں الحمدللہ ائر کنڈیشن ہے ایک صاف ستھرا ماحول ہے اور یہ بچوں کا ماشاءاللہ اب تعلیم دیکھ رہے ہیں کہ جن کو اب آپ دیکھتے جائیں گے آپ کو کچھ سٹیکر سے بھی سمجھ آ جائے گا کہ تعلیم کا میار کیا ہے اور الٹیمیٹ گول یہی ہے اب دیکھیں کتنی خوبصورت بات یہاں سامنے ہے نارملی سکولوں میں بہت ساری عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں اسرا والمعراج ابھی پچھلے دنوں شب برات گزری ہے تو دیکھیں سبحان اللہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت عیسیٰ حضرت یوسف عدریس حضرت حارون حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم سبحان اللہ نبی پاک کی جو آسمانوں پر غالباً ملاقات ہوئی ہے یہ اس اسٹائل سے اس ترتیب سے ہے کہ بیت المقدس سے جب آسمانوں کا سفر ہوا ہے تو سبحان اللہ کس آسمان سے کس آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی ہے ایڈیوکیشن کی بات کریں تو دیکھیں کتنی پیاری بات یہاں سکھائی گئی ہے کہ کائنڈنیس جو ہے نرمی جو ہے پیار سے بات کرنا ہے تو اس کے لئے ویلکم آنے والے کو کریں غلط ہی ہو جاتا تو سوری کریں اچھی بات کو ہمیں پیش کریں تو تھینکیو کہیں پلیز کہ کے بات کریں ایکسکیوز می کہ کے بات کریں جس کو کہتا ہے کہ سوفٹ سکلز ڈیولپمنٹ وہ بھی بچوں کی جاری ہے ہم آگے اور ظاہرہ کے ابھی چونکہ نماز کے بعد جو وقفہ ہے یہ چھٹی ہو گئی ہے وندہ پذاریاں بچے بھی ہوتے تو ہم نے اس کو دیکھنے کے لئے آئیں انشاءاللہ جی LCD پر ماشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے پروگرامز ان کو دکھائے جاتے ہوں گے جس سے ان کی تربیت ہوتی ہوگی یہ کافی کشادہ کمرہ ہے آپ چاہیئے کسی کا 10 years کسی کا 15 کسی کا 20 years کسی کا qualified teachers ہیں جن کے ساتھ یا تعلیم ہو رہی ہے آئے اوپر چلتے ہیں اللہ اکبر 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 ماشاءاللہ عمارت کا بہترین استعمال کیا گیا ہے اسی طرح یہاں اوپر بھی کلاسز ہیں اب یہ لگتا ہے تھوڑی سی بڑی عمر کے بچوں کی ہے یہ great 2 ہے اب آپ دیکھیں ماشاءاللہ pillars of Islam تو حج سوم زکاة صلاة اور الشہادہ سبحان اللہ پانچ five pillars of Islam angels of Allah حضرت جبرائیل اور تمام کچھ فرشتوں کے نام ہیں کتابیں کونسی ہیں پروفٹس کے نام ہیں سبحان اللہ اور month of Islamic calendar یہ مہینے ہیں اسلامی سبحان اللہ great 2 کے جو rules ہیں say salam to teacher keep your cross from clean انہیں سبحان اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پروفیشنل وے میں اسلامی تعلیمات بھی ہیں اور دنیاوی تعلیمات بھی ہیں اور میرا خیال ہے یہ شاید یہاں کی سوائلی ہے یہ یہاں کی زبان ہے سوائلی سوائلی بھی ذکھا رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہاں کے بچے ہیں اچھا مجھے بتایا ہے یہاں ایفریکن بچے بھی پڑھنے آئے ہیں عرب بچے بھی ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر صرف پاکستانی یا ایشینز بچے پڑھنے ہیں بلکہ ایفریکن عرب بچے بھی ماشاءاللہ کیونکہ یہ دعوت اس کامی تو سب کی ہے نا تو تمام قوموں کو الحمدللہ لے کے انشاءاللہ چلنا ہے سبحان اللہ ایک اور کلاس آگئی بھی یہ بھی دیکھ لیں اب یہ تھوڑا سا اور بڑی عمر کے بچے ہو گئے ہیں تو یہ گریڈ ون آگیا ہے تو اب گریڈ ون میں آپ کو اور چیزیں زیادہ زیادہ اچھی لگیں گی اور آپ کو ٹیکنیکل بھی نظر آ رہی ہوں گی ماشاءاللہ بیوٹیفل وے اچھا اب یہاں عربک بھی سکھائی جا رہی ہے کہ برتگال کہتے ہیں تو اس کلر کو اسفر کہتے ہیں گریڈ کو اخدر کہتے ہیں ماشاءاللہ ریڈ کو احمر کہتے ہیں سندہ بار درال بناظرین چھوٹا سا ٹور دار المدینہ منباسہ کینیا کا اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے ویسے کمال کی ارگنیزیشن ہے نماز پڑھنی ہو تو مسجدیں بناتی ہے قرآن پڑھنا ہو تو مدرسط المدینہ بناتی ہے عالم بننا ہو تو جامیت المدینہ بناتی ہے سبحان اللہ اور اگر اس امت کو خون کی ضرورت ہو تو بلڈ ایف جی آئر ایف کے ذریعے دی جاتا ہے پودوں کی ضرورت ہو تو درخ لگاتی ہے اسکول کی ضرورت ہو تو دار المدینہ بناتی ہے کتابوں کی ضرورت ہو تو مکتبت المدینہ بناتی ہے چینل کی ضرورت ہو گھر گھر دنیا میں اسلام پہنچانا ہو تو مدنی کافلوں کے ذریعے دنیا بھر میں مبلغین جا کر اسلام کی دعوت پہنچاتے ہیں اپنے آپ کو صدار نہ ہو اپنی اصلاح کرنی ہو تو نیک عمال کا رسالہ پروائیڈ کرتی ہے اور پھر جناب دنیا بھر میں کہیں آفت آ جائے کرونا کا معاملہ ہو سیلاب کا معاملہ ہو ارتھکویک کا معاملہ ہو تو ہر جگہ ایف جی آریف والے پہنچ کر امداد کرتے نظر آتے ہیں تو پھر کیوں نہ ہم اس تحریک کے ساتھ دیں اور اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہو جائیں سچی بات تو یہ ہے کہ ہمیں فخر ہوتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے اتنی پیاری اورگنائزیشن ہمیں عطا کی ہے دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہیں دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھیں دعوت اسلامی زندہ بات کمپیوٹر لیب بھی ہے ماشاءاللہ علاج کرنے کے لئے سبحان اللہ مدنی کلینک بن گئے مدنی ہیلتھ کیر سینٹر بن گئے بلکہ اب تو مدنی موبائل ہیلتھ کیر یونیٹ بنا کے لوگوں کے گھروں پہ جا کر ان کو علاج پروائیڈ کر رہی ہے اب کس کس کام میں نہ کرنا اور کتنے کام بتاؤں دعوت اسلامی کے سبحان اللہ سنجر آپ یہ ہمارا ایک اور کلاس روم آگیا ماشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیے گا فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ